سعودی ولی اہد آج مصروف دن گزاریں گے ولی اہد محمد بن سلمان آج آرمی چیف اور صدر مملکت سے ملاقاتیں کریں گے ایوان صدر میں نشان پاکستان اور زہرانہ دیا جائے گا شہری رحمان سمیت پارلیمانی وفض بھی ملاقات کرے گا اپوزیسن لیڈر شہباز شریف آشانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں اتحساب عدالت پیش شہباز شریف آشانہ فواد آہد چیمہ اور شاید صفیق سمیت دس ملزمان پر فردہ ظلم لگے گی شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کے دلائل خاجہ حسان اور پرویز ملک کہتے ہیں شریف فیملی پر کرپشن ثابت نہیں ہوگی اسلامباد آئی قرم نے نواز شریف کی درخواست زمانت پر آج سماعت ہوگی خاجہ حارش کے دلائل مکمل ہونے کا امکان عدالت نے نیب سے بھی آج ہی دلائل طلب کر رکھیں بھارتی دہشتگرد کلو بوشن کیس کی سماعت آج عالمی دالت میں ہوگی بھارت کی مشکلات بڑھنے لگیں کلو بوشن کے جالی پاسپورٹ کی برطانوی ریپورٹ پاکستان نے پیش کر دی بھارت آج پاکستان تل اپنے دلائل دے گا سندھ میں ینگ ڈاکٹرز کی چار روزہ ہرتال کے بعد آج اوپی ڈیز کھل گئیں اسپطالوں میں مریضوں کا رشت لگ گیا تمام اسپطالوں میں ڈاکٹرز نے اوپی ڈیز اور آپریشن سیٹرز میں کام کا آغاز کر دیا مختلف شہروں میں بادلوں نے جھڑی لگا دی کوئٹا مزفر آباد، ایبت آباد، اسلامباد سمید مختلف شہروں میں بارش سے سردی بڑھ گئی وادی نیلہ مزفر آباد، کالام، ناران، اسطور، دیر اور مریض سمید پہاڑی لاکوں میں برف باری شہر کائد کا موسم بھی بارش کے بعد خوش کبار اور مقبودہ کشمیر کے علاقے بلواما میں کشمیریوں اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑت بھارتی میڈے کے مطابق میجر سمیت پانچ بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے دو کشمیری بھی شہید ہوئے